رویوار کا دن تھا سوچا چائے پی کر آرام سے اخوار پڑھوں گا کچھ دیر چائے کی پرتیخشاہ کرنے کے بعد جٹا شنکر کو آواز لگائی وہ دوڑا دوڑا آیا اور اپنی عادت کے انسار ہاتھ باندھ کر چپ کھڑا ہو گیا ارے کھڑے کیوں ہو آٹھ بجنے والے ہیں چائے کہاں ہے وہ ابھی بتانے ہی والا تھا کہ شریمتی جی کمرے میں آئیں اور کہنے لگی یہ تو چائے بنا ہی رہا تھا پر کیا کرتا دوڑھ تھڑ گیا تبھی سویتا کا فون آ گیا اس کے ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کافی پریشان تھی میں اس کی بات سننے لگ گئی فون رکھ کر آئی تو دیکھا کہ یہ برتن صاف کر رہا تھا اور چائے اب دوڑھ لائے گا تو بنے گی چائے کیوں بھائی جٹا شنکر کیا اتنی دیر میں دوڑھ نہیں لائیا جا سکتا تھا جی دوڑھ کے لیے پیسے وہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ میرا گستہ اور تیز ہو گیا پیسے پیسے مجھ سے لے جاتے جی مالکن فون پر بات کر رہی تھی اور پیسے آپ سے لے لوں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں میں نے چائے پی اور باہر تہلنے لگا اکوار کا کہیں نام و نشان نہ تھا میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بازار کے لکڑ پر پہنچ گیا وہی سے سب اکوار والے اکوار لے کر بانٹنے نکلتے ہیں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی ایک آدھ اکوار والا ہی بیٹھا تھا میں ابھی اپنے اکوار والے کے بارے میں پوچھ ہی رہا تھا کہ وہاں سامنے سے آتا دکھائی دیا ارے آج تم نے ہمارے گھر اکوار ہی نہیں ڈالا نہیں ساہب یہ بات نہیں جو اکوار آپ پڑھتے ہیں اس کے چھاپے کھانے میں کل ہڑتا آل تھی جب اکوار چھپا ہی نہیں تو میں ڈالتا کیسے اکوار والا سیکل آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ میں نے ٹوکا ٹھیک ہے وہاں نہیں چھپا تو کیا کوئی دوسرا اکوار بھی نہیں چھپا کوئی اور اکوار ہی ڈال دیتے ساہب یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں خیر اکوار لے کر لوٹا ہی تھا کہ پلک اور نمش کے کمرے سے چیزیں پھکنے کی آوازیں آنے لگیں ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر جھاکا تو فرش پر گدیاں کتابیں کوپیاں یہاں وہاں بکھری ہوئی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے پتا جی بھائیہ نے میرا بستہ گر آیا نہیں پتا جی بستہ میج سے پھر سل گیا اور کتابیں گر گئی نہیں پتا جی اس نے جان بوجھ کر گر آیا چون موجھ کن تو تو نے میری کتابیں کوپ ہو جاؤ نمش تم سے بستہ گر آ ہاں پتا جی پلک تم نے اس کا بستہ پھیکا جی پتا جی کتابیں پھٹ جاتی تو جی پتا جی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں میرا گصہ اب بھی تھنڈا نہیں ہوا تھا میں نے پھر پوچھا وارشیف پریقشہ میں کتنے دن رہتے ہیں ایک مہینہ اٹھرہ دن سارے پاتھ یاد کر لیے ہی پتا جی ہی پتا جی کل کتنے پاتھ ہوں گے سب وشیوں کے پتا جی گنے نہیں تو گن کر بتاؤ دونوں اپنے اپنے پاتھ گننے لگے باون ساٹھ میں نے گصے سے اُبلتے ہوئے کہا تو کیا چوتیس دن بہت زیادہ ہے یاد کرنے کے لیے ایک پاتھ کو پورا ایک دن بھی نہیں دے پاؤگے یوں وقت برباد کر رہے ہو پتا جی کس طرح سے کام نے سوچا ہی نہیں دوپہر ہوتے ہوتے گھر کا لگ بھگ ہر صدق سے نا سوچنے کی بات کہہ چکا تھا مجھے لگنے لگا تھا کہ نا سوچنا شاید ہماری راشتری یہ سمسیا ہے پرتی دن ہر ویکتی اس کے شکنجے میں خس کر دشاہین ہو جاتا ہے روز کی دن چریا میں ہم کتنے کام سوچ ویچائر کر کرتے ہیں کتنی باتیں سوچ سمجھ کر کہتے ہیں اس پر ویچار کرنا بھی نتانت آوشک ہے دن بھر کے ادھکتر کام بینا سوچے ویچائرے کیے جاتے ہیں ادھکتر نرنے بینا سوچے سمجھے لے لیے جاتے ہیں اور پریڑام آنے پر یا تو اپنے بھاگے کو کوسا جاتا ہے یا سامنے والے کو سوچ ویچار کا ہمارے ویعیقتک جیون میں ویشیش مہتو ہے سوچ ویچار کر ہم اپنی اچھائیوں کو اپنی سفلتا کا آدھار بنا سکتے ہیں اور اپنی کمزوریوں پر ویجی پرابت کر سکتے ہیں اپنی روچیوں کو پہچان کر ان میں نکھار لاکر سماج میں پتشتھا کے پاتر بن سکتے ہیں اپنے سوہبھاؤ اور پرابتیوں کا وشلیشن ہمیں ہمارے جیون کے لقش تک پہنچانے میں سہایک ہو سکتا ہے کسی بھی کارلے کو کرنے سے پور پل بھر اس کے پرینام پر اوشی ویچار کر لینا چاہیے اس سے کارلے کے پرینام ہماری آشا کے انکول ہوں گے اچانک اٹھائے گئے قدم ہماری ویچار ہینتہ کا پل ہوتے ہیں پل بھر کا سوچنا ہمیں بھوشی میں ہونے شاریرک مانسک اور آرثک پریشانیوں سے بچا سکتا ہے بینا سوچے سمجھے منتھرہ کی بات ماننے والی رانی کی گئی کو رام جیسے پتر کا وچھو سہنا پڑا تتھا دشرت جیسے پتی سے ہاتھ دھوکر پر جا نیندہ کا پاتر بننا پڑا بینا سوچے وچارے سیتا کا ہرن کرنے والے راوان جیسے ودوان کے ونش کا بھی اسی لیے وناش ہوا اتحاس ساکشی ہے کہ ابھی ویکی راجاؤں کے انیک نرنیوں نے راشتر کو نقصان پہنچ آیا ہے بھارتی سامنت نے یدی سوچ وچار کر دیش ہٹ میں صحیح نرنے لیے ہوتے تو ودیش آکرمن کاری دیش کو گلام نہ بنا پتے باستو میں سوچ نا ایک عادت ہے سوچ نا سفلتا کی پہلی سیڑھی ہے یا سوچ نے کمال مانوشی نے اڑنے کی کلپنا کی اور آج پل بھر میں سیکنوں کلومیٹر اڑ جانے والے یان بھی بنا لیے وشو بھر میں یدی کسی جیونت پرانی کے پاس کلپنا شکتی ہے تو وہ کیول مانو کے پاس ہے آپ بھی کچھ کرنے سے پہلے اس کے وش میں سوچ نے کی عادت ڈالے جس سے کام میں سا پھلتا ملے اور کبھی یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نے تو سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا ہو